موسیقی عواز شریف کی ذات جو ہے وہ ایک مسترد لیڈر کی صورت میں سامنے آئی یاد کیجئے دوزار دو میں جب جنرل پرویز مشرف نے ماشاء اللہ لگا کر نیاب کے ذریعے پی ایم ال کیو اور پیٹریوٹ بنائی ہم نے تب بھی الیکشن لڑا جس طرح الیکشن لڑا اور اس وقت یہ لیڈرز باہر بھی تھے جلابتی کا سامنہ آپ بھی جانتے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا تھا آم ٹوستنگ کی جاتی تھی جو الیکشن لڑنے کی بات کرتا تھا اس کو جل جانا پڑتا تھا میں خود آٹھ بار جیل گیا ان دس سالوں میں آٹھ آٹھ ماں بھی جیل رہے مسئلہ یہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن فیر ان فری ہوں اور ان کی حمیت سینٹیٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑا اینام ہوگا کوئی بھی جیتے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں جیتا ہی ہوں کوئی اور میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ لوگ دوزار تیرہ سے زیادہ بڑا منڈٹ دینے جا رہے ہیں یعنی امید ہے کہ دوزار تیرہ سے زیادہ بڑا منڈٹ ہوگا انشاءاللہ بڑا منڈٹ ہوگا لیکن جو الزام آپ لگاتے نظر آتے ہیں جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ اطاقتیں جو ہیں چاہے وہ برونی ہے یا اندرونی ہے وہ آپ کو اقتدار میں آنا نہیں دینا چاہ رہی کیا لگتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ پاس ہیں دیکھیں ابھی ہمیں یقیناً لگ رہا ہے کیونکہ جو کیسز بنائے جا رہے ہیں یعنی محمد دواز شریف صاحب پہ اور ہماری قیادت پہ فیولیس ہیں اور یہ آگے آگے چیزیں اور واضح ہوتی جائیں گی اگر یہ الیکشنز صاف اور شفاف نہیں ہوتے اور کوئی بھی جیت جاتا ہے تو پھر الیکشن کی اہمیت پر ایک سوالیہ نشانہ جائے گا الیکشن کمیشن اور انٹرم گورنمنٹ پر ایک سوالیہ نشانہ جائے گا جو کہ سب سے برا میسج ہے دنیا میں اس سے زیادہ برا میسج اور کوئی نہیں ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو باگ تیار کرنا بھی تو آپ کے پاس نہیں میرے پاس نہیں ہے سحصدانوں کی ذمہ داری ہے آپ کے حکومت ہے وہ ایک اٹرونمس باڈی ہے نہیں اس میں اگر کہیں ترامیم کی ضرورت ہے انہیں اختیرات کی ضرورت ہے وہ جو چیزیں پریکٹس نہیں کر پا رہے وہ اگر آپ کوڈینیٹ نہیں ان سے کریں گے ہماری کوڈینیشن کی بات نہیں ہے وہ انٹرم گورنمنٹ نے کرنا ہے سٹیٹ کی ذمہ داری الیکشن کمیشن اور انٹرم گورنمنٹ پر ہوگی اکتیس میہ کے بعد ہم تو اکتیس میہ کو گھر چلے جائیں گے نا اکتیس میہ کے بعد الیکشن ہونا ہے ڈیٹ بھی تب ہی آئے گی تو جو ڈیٹ آئے گی اس پر آپ ہمیں نظر آ جائے گا آپ کو نظر آ جائے گا آپ کا کیمرہ دنیا کی ہر چیز دکھا دے گا لوگوں کی اگر زبردستی افیلیشنز تبدیل کروائی گئیں ان کو لے کے جایا گیا پارٹیاں تبدیل کروائی گئیں نئی پارٹیاں بنائے گئیں بلوچستان میں کیا ہوا ہے سادق سنجرانی کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن واضح منڈیٹ تو لے کے وہ آئے آپ پر نظر آیا منڈیٹ کس طرح آیا شایے وہ کسی نہیں انہیں ملایا کس طرح کس نے نہیں ہو گیا خود ان کی کس پارٹی سے افیلیشن تھی ایک آزاد آدمی تو یہ سب میں یہ سمجھتا ہوں کہ گالی دی گئی ہے سیاسی نظام کو کیونکہ سیاسی نظام میں سیاسی جماعتیں ایک اہم اہمیت رکھتی ہیں جب آپ غیر سیاسی آدمی کو جس کا کسی پولٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے دیکھیں سیاسی نظام کو مستقیم کرنے کے لیے پولٹیکل پارٹی سب سے دہم کردار ادا کرتی ہیں آزاد آدمی کو آپ سینٹر بنوائیں اس کے بعد آزاد شخص کو آپ لا کر چیئرمن سینٹ بنا دیں یہ کیا مزاک ہو رہا ہے تو پھر پارٹیز ختم کر دیں پھر ایٹی فائیو کے دور میں لے جائے نون پارٹیز الیکشن کروائیں اور اپنا کچھ کر لیں لیکن آئین کے مطابق جو ہے وہ آزاد آدمی کے بلکہ وہ آ سکتے ہیں نہیں آتو سکتے ہیں سمبلی میں بھی کیادت کر سکتے ہیں سپیکر بن سکتے ہیں آئین میں ممانیت نہیں ہے کہیں بلکل کر سکتے ہیں جو الیکٹرڈ آدمی ہو پہلے سینٹر بنوایا گیا نا ان کو نون نے بھی ووٹ دیا اپنا بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی ووٹ دیا ساری پلوٹ کے پارٹیز نے ووٹ دے کے اس کو ان کو سینٹر بنا دیا اچھا بھئی فبیہ دوستیوں کی تعلق ہوگا بن گئے پورے پاکستان سے ووٹ لے کے دے دیا ان کو لیکن اس سے کہیں نہ کہیں جو بلوچستان کی محرومیاں تھی وہ تو کم از کم کچھ کم ہوتی نظر آتی ہیں محرومیاں اس طرح کم نہیں ہوتی محرومیاں کم ہوتی ہیں کام کرنے سے آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے پانچ برس میں پی ایم ایل این نے فیڈل گومنٹ نے کیا کام کیا وہاں اور اس سے پہلے کیا کام ہوا تھا وہاں لیکن اس کا کوئی ریزلٹ تو نظر آتا ہے اگر وہ ریزلٹ آپ کے سامنے چیئرمنٹ صاحب کی صورت میں نظر آنا تھا آپ کو فائدہ تھا اگر اس وقت وہ گوادر بن جاتا ہے اور وہ ڈھائی سال میں انہوں نے بنا لینا تھا تو آج بلوچستان بلوچستان نہ ہوتا دوبھائی ہوتا لیکن معذرت کے ساتھ ابھی بھی گوادر ہم جب وزیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی مقامی عبادی کو تو اس کو کوئی فائدہ نظر ہی نہیں ہوتا نہیں ایک خاص علاقہ ہے خاص جاتا ہے وہاں پہ تو وہ لوگ بچارے جا بھی نہیں سکتے ابھی کام شروع نہیں ہوا نا جب پورٹس آئیں گے کمپنیز جائیں گی لوگ جایا کریں گے تو اس کا ریزیڈیور افیکٹ سیدھا آتا ہے فینینشل عبادی پر دنیا میں ریجیم کیوں ہے کہ کاسمو پولٹن اور میٹرو پولٹن شہروں کو جو ہے وہ ان پہ زیادہ پیسے خرچے جائیں تاکہ وہاں زیادہ عبادی ہو اور تو جب وہاں پیسے خرچے جائیں گے پیسہ ہاتھ تبدیل کرے گا تو آٹومیٹکلی لازمان جو ہے اس کا افیکٹ جو ہے وہ جائے گا مقامی عبادی پر مقامی عبادی کا مائنشیٹ ہم نے بات ہوئی لوگوں سے تو وہ ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے درست ہے یا غلط آسر ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں اس پر کہ اگر ڈویلپنٹ ہو بھی جاتی ہے اللہ کرے جلد جو مکمل ہو اور چیزیں اور سی پیک کا جو منصوبہ رود ونبلٹ کا حصہ ہے تو وہ اگر مکمل ہو بھی جاتی ہے تو کہی یہ نہ ہو شیف کرنے والا جوتی مرمت کرنے والا ہمام والا چیزیں چھوٹی چھوٹی یعنی جو انہیں وہاں پہ چیزیں ضرورت ہیں وہ کہیں چائنہ سے ہی نہ لوگوں پہ نہیں نہیں یہ تو مزاکہ کے وہ اپنی ہی مارگرنہ بنا لے وہاں پہ ہے نہیں نہیں یہ تو مزاکہ کے خیز گفتگو ہے اور یہ ان جاہلوں کی پھلائی بھی بات ہے جو جن کو کچھ نہیں مل رہا ان لوگوں کو تذبذب میں ڈال لے کیلئے تو وہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ باتیں کرتے ہیں کراچی بھی پورٹ ہے نا کیا وہاں لیکن وہ چائنہ کی مدد سے تو نہیں بنایا گیا نا اس کسی اور کی انویسمنٹ تو نہیں وہاں مدد اس لیے نہیں کی جا رہی کہ وہ وہاں خدا نخواستہ قبضہ کر رہے ہیں ہم نے یہ تو لیکن آپ نے ایک خاص اس لیے اس کے ہینڈ آور تو کر دیا نا اس لیے کہ وہ چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں نا ان کے پاس capacity ہے financial involvement ہے وہ سبزی تو سبزی والا تو لا کے نہیں بٹھا دیں گے نا وہاں پہ ٹیکنیکل انجینئرز لوگ ان کے آئیں گے experts آئیں گے اور ان کی requirements عام آدمی کی requirements سے 500 گناہ زیادہ ہوگی جب وہ requirement پوری کر رہے جائیں گے تو they have to go to the market تو لوکل لوگوں کو زمین مہنگی ہوگی اگر چائنیز وہ زمین خریدیں گے بھی تو لوکل لوگوں سے خریدیں گے نا تو لوکل لوگوں کی زمین مہنگی ہوگی لازمی طور پر ہوگی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت قبضہ کر کے ان کو دے دے یا وہ بندوق کے ذریعے گھبزہ کر لے وہاں تو یہ مزاک کی بات ہے میں تو اس کو ازرائے تفنن لے رہا ہوں یہ مزاکہ خیز گفتو کی ہے کسی میں جو gda ہے جیسے آپ نے development کی بات کی لوگوں سے جگہ خرید دیں گے وہ بھی تو gda بھی تو ایک خاص location میں ہے یہ نہیں ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک چار دواری نہیں ہے لیکن ایک boundaries ہے اس میں بھی تو وہ عام آدمی ہیں وہاں کے ریزمینٹ boundaries کو آپ کٹیل کنٹرول نہیں کر سکتے اس وقت دو سو کے قریب لاؤزنگ societies بنی شروع ہوگی ہے development تو شاید ایک میں بھی نہیں 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 نہ کرے لیکن انہوں نے بنا دی ہے اب وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ جب وہ development پوری ہوگی اب ایک دن میں تو صورت چراغ رگڑے تو نہیں ملتی نا چیزیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ بجلی کے چار چار سال میں سولہ ہزار کے منصوبے لگ گئے تو یہ تو بجلی کا چراغ ہی رگڑا ہے شباز شریف نے یہ چراغ رگڑی کی بات ہے دس نصرب روپیا ایک منصوبے سے بجایا ہے یہ مزاق نہیں ہے ستاون برس میں سولہ ہزار میگا وٹ لگی اس ملک میں ہم نے چار سال میں سولہ ہزار میگا وٹ لگا کے پوری کچھ بھی عوام ہمیں سڑکوں پر بھی ابھی نظر آتے ہیں کراچی میں بھی پنجاب میں بھی پنجاب میں تو نہیں جنوبی پنجاب سن لے جو پنجاب ہے جہاں اب دیکھیں چھے سو میگا وٹ آتی ہے نا سسٹم میں آپ پڑھے لکھے آدمی میں کوئی سمجھاتا ہوں چھے سو میگا وٹ آتی ہے تو وہ دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں کم کر دیتی ہے جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کہاں ہیں اور کیوں ہیں ایک تو کراچی ایٹرونمس باڈی ہے کے ایسی کو پروسیجر تھا اس کو درست کر دیا وہ بہتر ہے انہوں نے پیسے دینے تھے انہوں نے نہیں دیئے بہرحال ہم نے سیٹل کر دیا بہرحال اس وقت لوڈ شیڈنگ صرف وہاں ہو رہی ہے جہاں لوگ بلز نہیں دے رہے ہیں جہاں ایٹی پرسن بھی بلا رہے ہیں وہاں بھی ہم جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ بھی کر رہے ہیں لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے ریکاوری نہیں اب ریاست کی ذمہ داری ہے تو لوگ بلز نہیں دیتے آپ کسی کو پکڑ کے اندر کریں بجلی کٹیں تو وہ بھی ظلم ہے تو اس لیے ہم لوگوں کو تو اب یہ ایک سوشل پروبلم بن چکا ہے بلز نہ دینا ٹیکس نہ دینا سر پنجاب میں ہم اپنے گھروں کے ڈرتے ہوئے میڈیا مالکان ڈرتے ہیں کہ ہمارا بل کہیں ہم نے ایک دن ادا نہ کیا تو بڑی ذمہ داری اور چیزیں ہیں تو پھر وہ کیا اتنے ریاست سے بلاتار ہیں دیکھیں نا آپ تو بلز دے دیں گے نا اب ایک غریب آدمی ہے اس کو ڈیمجز پڑ جائیں گے اس کی بجلی کٹ جائے گی یا وہ نہیں دیر پا رہا لیکن کئی لوگیں جو چوری بہت ہو رہی ہے تو جو چوری کرنا نا سر اس کو یہ پے کرنا پڑے گا اس کی کوسٹ و پڑکشن مہنگی ہوگی کم بجلی کی ویسے پنجاب حکومت کے ساتھ آپ وہ بستہ ہیں اور وہ بستہ رہے پہلے بھی بڑی اہم ذمہ داری آپ کے رئے آپ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب ہے اس کے ہسپٹلز کی جو حالتظار ہے وہ بہتر ہوگی لہور میں تقریباً ڈیڑھ کروڑ کی عبادی ہے ہم نے پچھلے چار برس میں چھے نئے ہسپٹلز بنوائے ہیں لہور میں سو سو بیڈ کے سٹیٹ آف دارٹ اور حکومت چالیس کروڑ روپیاں دے رہی ہے ان ہسپتالوں کو چلانے کے لیے ایک انٹرنیشنل کا بڑی گاہ ہیلتھ کے لیے ٹوٹل تیس نئے ہسپٹلز بنیں ایک ٹیچن ہسپٹلز بنائے جو سردن پنجاب میں بنائے ارز صرف یہ ہے کہ یہ باتیں کرنے سے نہیں ہوتا پوری دنیا میں ایک ریجیم ہے سٹیٹسٹکس بنائی گئی ہیں کہ ہیلتھ میں کس طرح ہیلتھ اب ایک ہسپتال آپ کے پاس موجود ہے اس میں آپ دو سو بیڈ صرف برنز کے لیے نہیں کر دیں گے ایک بڑا برن یونٹ آپ بنائیں گے بڑے شہر میں وہ سارے علاقے کو کور کرے گا کیونکہ کپیسٹی نہیں ہوتی نیو یورک میں نیو یورک میں برن ایک برن سنٹر اتیس یا چالیس آدمی ہوگا تو ایک ریجیم بنی ہوگا وہاں پہ جو سیفٹی کے رولز کو اپنائے جاتے ہیں وہ یہاں پہ تو نہیں کہ واقعات اتنے نہ ہو یہ تو پھر لمبی بات ہے نا تو تیل نہیں نکل آتا پاکستان میں ہمارے آنے سے جو کچھ ہم نے کیا وہ کبھی نہیں ہوا ڈیلیورنس بتیس پبلک سوشل ویل فیر کے پروجیکس کیے بجلی نہیں تھی کیونکہ آپ کے باس اویلیبیل ریسورس نہیں تھا ہم نے سولہ ہزار میگا وارٹ کے پلانٹ چار سال میں یعنی کہ ستاون برس میں سولہ ہزار اور اگلے چار برس میں سولہ ہزار تو یہ تو کوئی جادو کی چھڑی ہوگی نا لگا دیئے آج آپ دیکھ لیں بجلی شہروں میں اور ہر جگہ تو اس سے سیدھی سیدھی اور یہ سستی بجلی ہے میں گیرنٹی کرتا ہوں قوم کو کہ اس جون جولائے میں پچھلے سال جون جولائے سے سستی بجلی مہیا ہوگی اور بلز کم آئیں گے لوگوں کے اور اس وقت ہوتی تھی بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو بارہ گھنٹے بجلی آتی تھی تو بارہ گھنٹے کا جو بل تھا وہ اب چوبیس گھنٹے کے بلز سے چوبیس گھنٹے کے بلز جو ہے وہ بارہ گھنٹے کے بلز سے کم ہوگا ہسپیٹلز والا میرا سوال بھی ہے لیکن میں اس میں ایک ذنی سوال کرنا چاہوں گا آپ سے جو آپ نے کہا کہ یہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گی ہم پچھلی حکومتوں کے ساتھ بھی ان سے بھی دیکھتے رہے کہ جب الیکشنز قریب آتے تھے تو بجلی وہاں پہ بھی پوری ہو جاتی تھی وہ کارخانوں کو دیتے تھے تیل کے پیسے اور پیمٹس کرتے تھے تو وہ بجلی بنا دیتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو ہے وہ قائم مقام حکومت آنے تک یہ چلے گی نہیں یہ ہو نہیں سکتا نا کیونکہ اب ہم نے سستی بجلی کے پلانٹس لگا دیئے اب وہ مہنگی بجلی سسلم سے باہر ہو رہی ہے آہستہ آہستہ آئی پی پیز جو ہیں وہ ہم ختم کر دیں گے جب ہماری ہائیڈل ریڈیوبل اور جو تیل اور تیوریز کی تھرمل ہے وہ ہماری سسلم میں آتی جائے گی ہم انشاءاللہ تعالی اس کو تیس ہزار تک لے کے جائیں گے یہ کام رکے گا نہیں اگر قوم نے موقع دیا ہم نے ویسے پلان تیار کر کے رکھ دیا ہے اس کا سب کچھ تیار ہے اگر قوم نے ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے پانچ برس میں اس کپیسٹی کو ان آئی پی پیز کے بغیر تیس ہزار میگا وٹ تک لے کے جائیں گے تاکہ سستی بجلی ہوگی بجلی جو ہے وہ کوسٹر پروڈکشن کا ایک سب سے امپورٹنٹ آہ 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 وہ ایسپیکٹ ہے بجلی مہنگی ہوگی آپ کی کوسٹر پروڈکشن مہنگی ہو جائے گی کوسٹر پروڈکشن مہنگی ہوگی تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی تو اس لیے ہم نے یہ پروگرم منایا ہوئے انشاءاللہ تعالی ہسپٹلز کے طرف واپس آتے ہیں آپ اس کا جواب دے رہے تھے اس وقت ہم جب ہم نے حکومت لی دوزار آٹھ میں نو سو بیڈ شوٹ تھے ہم انجاب نے ہم نے سب سے پہلے ڈی ایچ کیوز کو ریف اپش کیا اور ٹی ایچ کیو کو ریف اپش کیا اس کے اوپر تقریباً ساڑھے انتیس ارب روپیا خرچ کیا گیا آتا ہی تاکہ وہ اپنی جگہ پر ٹھیک پہنچ جائے اور اس کے بعد پر نئے اسطالوں پر کام شروع کیا تو آج اللہ کے فضل سے وہ نو سو بیڈ کی جو کمی تھی جو انٹرنیشنل فارمولا ہے اس کے مطابق ہم پنجاب میں نو سو کے قریب بیڈ شوٹ تھے آج وہ اللہ کے فضل سے کم ہو کے ڈیڑھ دو سو پر آگیا ہے یعنی پورے پنجاب کے اندر ڈیڑھ دو سو بیڈ بس شوٹ ہے ہم اور انشاءاللہ وہ ہسپتال بڑ اب میرے حلقے میں ایک سو بیڈ کا بیڈ شروع ہوا ہے جو آٹھ مہینے میں ختم ہو جائے گا تو اب لہور میں ڈیڑھ کروڑ کی عبادی ہے سر بناوا سے سروسز پہنچتے پہنچنے پر ایسا وقت ہو جاتا تھا اس لئے ہم نے کہا کہ اس پیرافری پہ ابھی بھی تین روز قبل کی بات ہے کہ ایک پیشنٹ کسی کے ریفرنس سے آیا اور ہمیں خبر ملی کہ وہاں پہ وہ موجود ہے اور اسے کچھ ایڈی کیا جارہا جناہ اسپیٹل میں جب وہاں پہ پہ پہنچے تو اس نے کہا جی میں خانے وال سے ٹریول کر کے آیا ہوں برن کا کیس تھا رات میں نے جنرل میں گزاری ہے اور ابھی مجھے جناہ ریفر کر دیئے گئے یہ بھی کہتے ہیں کہ لے جو گئے انہوں نے غلط کیا نا ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ملتان برن سینٹر موجود ہے بہاولپور برن سینٹر موجود ہے تو وہ خانے وال سے ملتان چلے جاتے تو کام ہو جاتا تو کئی ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی بیڈز نہ ہو نہیں ہو نہیں سکتا یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جنوبی پنجاب لوگوں کی تعلیم کی بھی کمی ہے جنوبی پنجاب کو سننے ہیں دیکھیں یقینین اس میں کوئی دعا رہا نہیں ہے کہ بہت محرومیاں رہی جنوبی پنجاب کی ہم نے اس کو سب سے پہلے ڈریس گیا دوزار آٹھ میں جب پنجاب میں ہماری حکومت آئی تو ہم نے گیارہ عرب روپیہ ان کے حصے سے زیادہ ان کو دینا شروع کیا آج دس سال میں ایک سو دس عرب روپیہ زیادہ جا چکا ہے ہم نے ٹیچنگ ہسپریل بنائے ہم نے وہاں میٹرو بنائی ہم نے وہاں سرکے میں رہی نو ہزار کلومیٹر ہم نے بنائی ہے فارم تو مارکٹ روڈ نو ہزار کلومیٹر فارم تو مارکٹ روڈ جو کہ تبدیلی لے آئی ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں اور فارمر نے ڈیریکٹلی اپنی گوڈز جو ہیں اور وہ مارکٹ میں بیشنس روڈز کی آپ نے اس میں سے پانچ ہزار کلومیٹر سدن پنجاب میں بنی ہے اور تین ہزار جو ہے وہ اکارا سے ادھر ادھر بنی ہے سو ہم یہ کر رہے ہیں ہم نے یہ کیا ہے یعنی کہ ایک سو دس سارو روپیا وہ ساری ڈیبلپنٹ تین نئی یونیورسٹیز بنی ہیں ایک سو چھپن کالوجز بنی ہیں ٹوٹل پنجاب میں جس میں سے آج اللہ کے فضل سے گرلز کالوجز کی تعداد پنجاب میں بوئیز کالوجز سے زیادہ ہے بتیس پبلک سوشل ویلفر کے پروجیکٹ سے لیپ ٹاپ کی سکیم تھی فورٹی فائی پسنٹ جو تھا وہ جنوبی پنجاب ہو گیا ففٹی فائی باقی سب تو آیا لیکن اتنے کرنے کے باوجود جو وہاں سے جنوبی پنجاب سے ناراض کارکن ہیں وہ ہمیں پریس کانفرسنٹ کرتے نظر آتے ہیں الیدہ ہوتے نظر آتے ہیں وہ کارکن نہیں ہیں وہ فشلی بٹے رہے ہیں جو جیت کے ایک طرف سے دوسرے اڑ جاتے ہیں تین تین پشتوں سے وہ وہاں پر مسلط ہیں وڈیرے اور جاگیدار اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے نئے صوبے کا شوشہ چھوڑ کر لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں اور اپنی اس طاقت کو اس وقت سکول نہیں بننے دیتے وہاں یہ شہباز شریف ہے جو کر گیا دس سال میں یہ سب کچھ جو وڈیرے اور جاگیدار ہیں نا وہاں کے یہ ڈیڈیڈ سو مربے والے جو گئے ہیں یہ مزاری یہ دریشک یہ مخدوم یہ کون لوگ ہیں یہ بائی فورس قابض ہے وہاں وہ جو آدمی ان کو ان کا مزہرہ نہیں رہتا وہ یا مر جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے یا علاقہ چھوڑ دیتا ہے اپنی محرومیوں کی وجہ سے جو صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں کیا کبھی انہوں نے وزیر اللہ صاحب تک کی مطالبہ پہلے پانچ سال انجوائے کیا نہیں پہنچایا بھی نہیں ہم تو خود دے سکت میں ہیں کہ ایک نہیں دو صوبے بنانے چاہیے وہاں بہاول پر بھی بنا چاہیے اور صدر پنجاب پنجاب بنانے چاہیے ہم نے تو قرارداد دی بھی ہے لیکن کیا انہوں نے کبھی پانچ سال میں جب وہ فنڈز لے رہے تھے وزارتے کر رہے تھے ایاشیاں کر رہے تھے گاڑیاں گمارے تھے ایک بار بھی ایک قرارداد پنجاب اسیملی میں یا نیشنل اسیملی میں جمع کروائی کوئی ایک تقریری سنا دے مجھے یعنی لگتا ہے کہ انہوں نے وہ فل ٹائم انجوائے کر کے الیکشن کے ٹائم جو ہے وہ جیسے اعظام لگا رہا ہے یونیورسٹیوں کی آپ نے بات کی تو میرا ہوم ڈسٹک ہے ڈسٹک جنگ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یونیورسٹی کا اعلان تو راشتہ یکوب صاحبہ اور شیخ بکاسکر نے کر دیا وہاں پہ فنڈز بھی اس کے لیے بجٹ کے اندر ہم نے بجٹ بک میں دیکھا کہ وہ رکھ دیئے کہ لیکن وہ پریکٹیکلی وہاں پہ ابھی دو سال گزرنے کے باوجود نظر میں آیا ہے مجھے علم نہیں ہے میرے خیال میں یہ بڑی بری بات ہے لیکن میرے خیال میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ زمین کی خریداری زمین وہاں پہ موجود ہے نہیں یونیورسٹی کو الوکیٹ کر دی گئی ہے گوجرل روڈ کے اوپر وہاں پہ وہ بائی پاس کے قریب موجود ہے اچھا الوکیٹ ہوگی ہے اس کا میپ بھی بن چکا تھا اب دیکھیں نا اب اس مراحل کے باوجود اب یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو چھے سے آٹھ ماں میں شروع ہو جانا چاہیے تھا یقیناً وہ فنڈز کی فیصلہ باد یا کئی اور شفٹ ہوگا ہوں گے کسی یونیورسٹی کے لیے لیکن یہ بری بات ہے یہ کئی بلوک بجٹنگ جو ہے وہ آپ اس کی مذہبت نہیں کرتے کہ یہ غلط چیز نہیں یہ کاب جنوب پنجاب یہ خاص ڈسٹرک کا بجٹ ہے وہ آپ فیصلہ باد میں ٹرانس میں کر دیں سربودہ میں کر دیں وہ ضروری ہوتا ہے وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو دس کروڑ روپے لگ دیا گیا اگر تو وہ دس کروڑ اکٹھا نہیں لگ جانا اس کی ترتیب بنائی جاتی ہے کہ اگلے ڈیڑھے برس میں اس پہ اتنا کام ہوگا اور چھے کروڑ یا آٹھ کروڑ خرچ ہوگا میں کسی بھی کام کی بات تو باقی جو پیسے بچتے ہیں وہ نکال ضرور لیے جاتے ہیں لیکن کام مکمل ہونے پر ایک سال کے بعد وہ پیسے دوبارہ دیا جاتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ یونیسٹی اسی وجہ سے تخیر کا شکاہ ہے یہ نہیں ہو سکتا سارے پیسے استعمال نہیں ہو سکتے اس کا شروع ہونا لازم تھا اور میں اس کو چیک کروں گا اور پھر بتاؤں گا لیکن جب آپ بڑے شہر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈیڑھ کروڑ لوگ تو رہتے ہیں اور پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ روز کام کرنے آتے ہیں جب آپ یہاں ڈیویلپنٹ کرتے ہیں ایک تو عمران خان صاحب کو اکل ہی نہیں ہے فرماتے ہیں کہ سڑکے پل بناتے ہو پوری دنیا کے اکانومسٹ ڈیویلپنٹ ایکسپرٹ اور جو فینانچل انیلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ ڈیریکٹلی کانٹریبیوٹ کرتی ہے گروہ تھریٹ میں اپنے ہاں تو انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں گیارہ پوائنٹ کا ایجنڈا لے کے آگئے اور کسی نے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا آپ نے بھی نہیں پوچھا میڈیا نے بھی نہیں پوچھا کہ بھئی پانچ سال سے حکومت میں ہو کوئی ایک کام تو ان میں سے کر کے دکھا دیتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ ایجنڈے میں منچور تو وہ لے کے لے کے آتے ہیں جن کو موقع نہیں ملا ہوتا آپ تو پانچ برس سے حکومت میں وہاں ہیں دوسرے صاحب ہیں پانچ پینتیس برس سے موجود ہیں نوے عرب کا پوچھا جا رہا ہے کہ لڑکانہ میں لگیں کدھر گئے کوئی نہیں بتا پا رہا اس پہ آپ سے بار جاری رکھیں گے ابھی وقت ہوئے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہی گا